میں ہوں حیدر وحید میں ہوں مویز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 مکم کی سیاست میں بڑی جدو جہد ہے مکم کی حالیہ سیاست لیکن کافی انکنسسٹنٹ رہی ہے دلوں کی دھڑکن جانتی ہے مکم لیکن سیاست حالیہ دنوں میں اس طرح کی ہے کہ دلوں کی دھڑکن کم دلوں کا دورہ زیادہ ہمارے ساتھ آج ہمارے میمان رضا حارون صاحب آپوزیشن لیڈر بن جائیں گے جب زدداری صاحب آخرکار ان کے استیفے ایکسپٹ کر لیں استیفے اس لیے ایکسپٹ نہیں ہو رہے اس لیے کہ وہ ان کا کہنا یہ ہمارے پاس سے گئے نہیں ہے استیفے دیتے ہوئے رضا حارون صاحب اور ایم کی ایم کا ایک سیل ہے جو اردو کے ساتھ کھیلتا ہے انہوں نے رضا حارون صاحب نے وصفرسلی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایسی آمیرانہ جابرانہ ظالمانہ حکومت کے ساتھ ہمارا اب چلنا ناممکن ہے آپ ان کے ساتھ واپس مل گیا نہیں دیکھیں محیز واپس نہیں ملے ہیں اور آج بھی ہمارا ویسٹرینڈ ہے ہم تینوں اسیمبلیوں میں تینوں ہاؤزز کے اندر اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں جہاں تک رہ گیا آپ کا ریفرنس توارڈز گورنر صاحب ریٹرنگ بیک اپوزیشن کی سوچ و فکر لیمیٹڈ نہیں ہے ہمارے سارے ڈیسیزن ضرور پارٹی کی پولیسی آپ مجھ سے پوچھیں گے آج پارٹی کی پولیسی وہی تھی لیکن پارٹی سے ابو ہو کر جب نیشنل انٹرس میں سوچا جب عمام کے فائدے کی بات سوچی اور جب یہ سوچا کہ سٹیبلیٹی کا ایک بڑا فیکٹر جو کہ کانٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا توارڈز پیس اور ٹرنکویلیٹی توارڈز گیوٹنگ بہت سے لوگوں نے بھی اپریچ گیا تھا سرٹن کورٹرز لیکن بزنیسمن در تریڈرز یہ جو ہماری سانتکار ہیں ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں سوچیٹی ہیں ایک چیز وہ بڑا حرمینی کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ آپ کا اپوزیشن میں جانا اس ویلکم گورنر چھوڑھ جائیں پلیس برگ Character اس لئے نہیں سمجھاتی ایک سیکنڈ کہ gouverنر کی ویسے constitutional powers تو اتنی انتظامی طور پر اور آدر وائز نہیں ہے سمبولک زیادہ ہے تو ان کا آنا یعنی کہ یہ صرف تاثر دیتا ہے کہ جنگ نہیں چل رہی پی 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 اور ایم کیوئم میں کیا یہی امن کے لئے اتنی بڑی بات ہے دیکھیں کہیں بھی اس میں ہمیں mislead یا misguide نہیں ہونے چاہیے اور گورنر کا رول ایک constitutional head کا ہوتا ہے لیکن آپ کے گورنر زیادہ پاورفل رہے ہیں میں نے سمجھ کے بڑا لگ استعمال کیا تھا کہ he is one of the contributing factors he is not the authority, authority still remains with the chief executive, authority remains with the government of the day and the law and order کے جو institutions ہوتے ہیں ہمارے police, rangers and federal government کا جو institution ان کے پاس ہوتی ہے ان کا رول یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے office کو use کر کے تمام مقاطف فگر کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے تھے ان کے پاس جانے میں تمام سیاسی نظریات اختلافات رکھتے ہوئے بھی parties کو ہچ کے چارٹ نہیں ہوتی اور وہاں جا کے بیٹھے گفتگو کا اور dialogue کا جو ایک process ہے engagement کا جو ایک process ہے اس کے اندر ان کا بڑا contributing factor ہے but you cannot hold him responsible for the law and order situation دیکھیں اگر یہ سیاسی شترانج کا ایک decision ہوتا ہے اس کے بعد کہ جی چلیں ٹھیک ہے یہ والی move ہم تھوڑا sacrifice کرتے ہیں governor صاحب واپس لگا دیتے ہیں تو ٹھیک تھا شاید پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن سر ایک بیان آیا جس نے وفاق کی جماعت جو صوبے میں ہے اس کے ایک senior minister نے جو آج بھی senior minister ہے اس نے ایک پوری قوم کو بھوکا ننگا کہا جس کے بعد آپ نے اتجاج کیا جس کے بعد کچھ لوگوں نے پندرہ لوگ مار دیئے کراچی میں جس کے بعد آپ نے اس basis پہ چھوڑا کہ جی racists ہیں آپ کی party کے representatives اور پھر آپ کی party MQM وفاق کی علامت governor ہوتا ہے آپ وفاق کی علامت بننے کو تیار ہو گئے سر وہی وفاق جس کا representative آج بھی senior minister زلفقان مرزا صاحب ہیں سیاست اگر ہوتی تو ٹھیک تھا رضا صاحب لیکن پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ منشور پہ کیا لکھتے ہیں جب اپنے ووٹر کو دیتے ہیں تو کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہ blanks لیٹ ہے آپ بھی اردو speaker ہیں ہم بھی اردو speaker ہیں کانی فینش یا یہ لکھا ہوتا ہے کچھ کہ جی عزت کچھ چیزوں پہ ہم compromise کبھی بھی نہیں کریں گے what is it ہم نے آج بھی compromise نہیں کیا اور I don't know how do you get this notion کہ اس چیز پہ compromise ہو گیا however کسی بھی educated معاشرے میں اور پڑے لکھے معاشرے کے اندر کسی individual کے act کو اس کی پوری انسٹیوشن کے ساتھ attribute کر دینا I would not go as far as that سندھ بڑا volatile province ہے سندھ بڑا سندھ کی dynamics شاید میں آپ کے پہلے programs میں بھی کہہ چکا ہوں کہ دہی شہری کا فرق اور یہ تمام چیزیں بہت ہی زیادہ sentimental بھی ہیں اور بڑی نازب بھی ہیں ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ان کے بیان کو ہم نے کوئی بڑا good faith میں لے لیا یا اس کے بعد ہم نے پوری کی پوری پیپلز پارٹی کو جو ہم نے لیویل کر دیا ایسا نہیں ہے پھر جب مافی آئی پھر جب پریزیرنٹ صاحب نے خود فون کر کے معذرت کی تو ہم تو گورنمنٹ سے پہلے چھوڑ چکے تھے یہ تو اس کے بعد کی بات ہے لیکن ایک انڈیویجول کے irresponsible statement کے اوپر ہمارا جو reaction تھا وہ basically عوامی reaction تھا اور وہ صرف کراچی عدرباد میں نہیں ہوا پورے پاکستان میں ہوا people were allowed and people basically registered their protest یہ پندرہ مرزا صاحب مجھے یہاں آپ کو interject کرنا پڑے گا کہ یہ بڑا آسان ہے آپ کا کہنا کہ they registered their protest جبکہ وہ protest میں پندرہ لوگ مر گئے ٹھیک ہے ظلفکار مرزا صاحب کی statement irresponsible ضرور تھی بلکہ ہو سکتا ہے irresponsible سے بھی زیادہ بری ہوں لیکن ایک انسان نے بے شک کہ وہ minister ہو اگر اتنا کہہ بھی دیا تھا تو اس کے بعد پندرہ انسانوں کے مرنے کی situation بننے میں آپ کی contribution مرنے کا مکم کے protest سے کوئی تعلق تھا مکم نے مارنے کی ضرورت نہیں ہے سر لیکن آپ protest جب آپ کا announce کریں گے آپ بڑے stake holder ہیں کراسی میں آپ کہیں بتائیں نا کہ ہم نے ایشو یہ ہے کہ ایک بندے کی ایک responsible statement کی وجہ سے اگر اتنے لوگ مر جائیں تو یہ بھی تو افسوسناک بات ہے صرف ان کے statement افسوسناک نہیں ہے پندرہ لوگ کا مرنہ بھی افسوسناک ہے میں کب منع کر رہا ہوں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک responsible statement ایک responsible position پر بیٹھ کر آدمی دے تو اس کے بعد عوامی رد عمل ہوگا اردو سپیکنگ کو اگر گالی دی گئی یا اردو سپیکنگ کو بھوکا ننگا کیا کیا تو اردو سپیکنگ لوگوں کے علاوہ پورے پاکستان کے لوگوں نے اس میں مظاہرہ کیا ایسے ہی یہی تو کہتے ہیں کہ جب آپ جب آپ ذمہ داری کی position پر ہوں جب آپ نہ صرف سینئر وزیر ہوں بلکہ آپ اپنی پارٹی کے سینئر نائف صدر بھی ہوں اور پھر آپ لائف کیمرے کے اوپر ایسی بات کریں لیکن بات تو غلط تھی وہ ایشو نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بھی تو غلط تھا بلکل غلط ہے پندرہ افراد کا مر جانا ایک ایک فرد کا مر جانا بہت ہی افسوسنال بات ہوتی لیکن ان پندرہ افراد کے مر جانے کی ذمہ داری کس کے اوپرائد ہوتی ہے سدل ہی ایم کیم پر نہیں ہوتی سب سے پہلے آپ لوگوں پر نہیں ہوتی رضا صاحب آپ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہیں یہ کیا بات ہی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہیں تو کراچی کا ہر جرم ہر ہونے والا ایم کیم داتے میڈال جائے ہیں لیکن سٹیک ہولڈر ہے تو ذمہ داری تھوڑی بہت آئی بات کر رہا ہے سر بڑی اچھی بات ہے سیاسی ذمہ داری تو آپ کی ہوتی ہے بہت ہو چکا بہت بھی کیوں ہوا بھائی جب آپ پوری قوم کو گالی دیں گے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایٹموسفیر کے اندر فوری طور پر آپ جب ایک قوم کو گالی دے کر چلے گئے جب آپ نے ایک پورا ماحول کر دیا اور لوگ انہیں ریایٹ کر دیا تو فوری طور پر اتنے بڑے پاکستان کے اندر تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا یا لے کر جانا بار اس میں وقت لگتا ہے لیکن میں یہ کہیں نہیں کہہ رہا اگر آپ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان آج میں یہاں ٹی وی پر بیٹھ کر آپ کے چینل پر کوئی غیر ذمہ داری کی بات کر جاؤں اس کے بعد شہر میں اگر حادثے ہوں فسادات ہوں اور اس میں لوگوں کی جانے جائیں تو میں میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا ایم رسپونسیبل بکوز میری پوڈیشن ایسی ہے کہ آپ نے مجھے ٹی وی پر لاکر بٹھایا ایم ناوٹ اینی ایڈا ٹوم ڈیکن ہیری جس کو آپ نے یہاں بٹھا دیا اور وہ کی اسٹیٹمنٹ دیا اور گھر چلا جائے میں رسپونسیبل ہوں میں تو میری اپنی انٹیگریٹی کیا کہتی ہے یہ میری پارٹی کی انٹیگریٹی کیا کہتی ہے ڈیپینڈز آن آس میں کبھی بھی اس طرح کی جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دوں گا جس کے نتیجے میں لوگوں کے جذبات بڑھ کے اور پھر ایسی بات بھئی آپ کسی کے باپ کو گالی دیں کسی کے آپ قوم کے سربران کو گالی دے دیں آپ نے جانتے ہیں ایک بات ہے کہ دیکھیں گورنر سال پلاتفارم 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 یہی ملتا ہے کہ آپ جائیں گے آئیں گے کچھ دیں گے آپ کو آ جائیں گے امپریشن تو یہ ملتا ہے میں امپریشن کا تو پرسیپشن سے تو ہم لڑتے چلے آ رہے ہیں پرسیپشنی تو ہے سارا پرسیپشن کرنے میں بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ ایسے چیزیں کر رہے ہیں نہیں دیکھیں نا ہم میں نے پچھلے پرگرام میں بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے سارے ڈیسیزن ویل تھوٹ ڈھوٹ ہوتے ہیں اور اس کے پروسیس کے اندرے ہم اپنے لاؤسز اپنے بینیفٹس اب جو ہیں وہ ان کو وے کرتے ہیں اس وقت ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن کروال ادا کر رہے ہیں صبحی اسیملی میں بھی کر رہے ہیں قومی میں بھی کر رہے ہیں مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹس کو آپ درگزر کر جاتے ہیں نہیں ہم درگزر نہیں کر رہے ہیں ساری نہیں اگر میں کہہ رہا ہوں اگر آپ آج قومی مفاد میں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا دیکھیں نا سن لینا سن میری بات سوال سن کے جواب دیں نا دیکھیں میرا سوال یہ کہ اگر آج آپ کہیں کہ چلیں بہت غلط بات ہوئی اس کا ردعمال آ چکا ہے اب ہم نفرتوں کو اور نہ بھڑکائیں جو کہ اس دن بھڑکائی گئیں اب ہم آگے چلیں کیونکہ اس وقت ریکنسیلیشن جو کہ باتوں میں ریکنسیلیشن ہو اور عمل میں پھر حقیقی کو سرگرم کیا جا رہا ہو اور یہ وہ وغیرہ وہ والی نہیں ریکنسیلیشن پڑ ایک پراپر ریکنسیلیشن کی طرف جانے کے لیے اس بات کی تو ضرورت ہے نا کہ آپ اب آگے بڑھیں اتنا کچھ غلط کہا جا چکا ہے خون جو ہے وہ بہت چکا ہے کراچی کے جو حالات چل رہے ہیں آپ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں کراچی میں آپ بڑے بھائی ہیں سندھ میں پی 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 بڑی بھائی ہے اوور آل لیکن کراچی میں میں آپ کے بات سمجھ گیا دیکھیں کراچی میں کراچی میں ہمارے پاس جو ہے وہ ریپریزنٹیشن ہے ہے ذمہ داری ہے اختیار کیا ہے پولیٹکلی تو ہے نا نہیں دیکھیں نا اختیار کیا ہے ذمہ داری میری ہے کہ میں اپنے علاقے کے ایم پی ہوں میرے اختیار کیا ہے ایم پی میرے پاس کیا اختیار ہے ایم اے میرے علاقے میں لوگوں کے پاس کیا اختیار ہے کیا ہمارے کہنے سے پولیس مو ہوگی کیا ہمارے کہنے سے رینجل مو ہوگی پولیس تو منسٹر کے کہنے سے مو ہوتی ہے نا سر ایم اے ایم پی ہے کے کہنے سے بہت نہیں ہوتی نا مجھے بتائیں نا کہ ذمہ داری تو بہت اچھی چیز ہے وہ تو لے لی ہم نے وہ تو لوگوں نے ہمیں دی لیکن اب اختیار مطلب بہت کچھ ہوتا ہے آپ elected representative ہیں نہیں مجھے بتائیں نا اچھا آپ چلیں اس پر debate کر لیں میرے اختیارات کیا ہیں ایک بریک کے بعد ایک ایم پی کے کیا اختیارات ہوتے ہیں رضا حرون صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں ایک بریک کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے یا یہ ہم سے debate کریں گے کہ ایم پی کے اختیارات کیا ہوتے ہیں ایم کیو ایم کے stakeholder ہونا یا stakeholder نہ ہونا اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں آج کراچی کے حالات کے حوالے سے صبح کل پندرہ لوگ شہید ہوئے بیچ میں چار دن سو کال امن تھا جس میں جو نورمل حالات ہوتے ہیں اس طرح گزرے چھ سات لوگ ہی مرے ست اور وہ ٹارگٹ کے لنگ کے زمرے میں نہیں آئے لیکن اس سے پہلے سو لوگ بھی مر چکے ہیں شہید ہوئے ہیں ان کے جنازے اٹھے ہیں بیسکلی سو گھروں کے اوپر اس وقت اصوص تھا اور اب مزید پندرہ گھر اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں آپ دیکھیں اجندہ 360 back with you after a break